قرآن میں اشہاد ہوا ہے اللہ نے تمہاری طرف ایک نصیت اتاری ایک رسول جو تم کو اللہ کی کھلی کھلی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے تاکہ ان لوگوں کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف نکالی جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور جو شخص اللہ پر ایمان لائیا اور نیک عمل کیا اس کو وہ ایسے باغوں میں داقل کرے گا جن کے نیچے نہریں بیتی ہوں گی اور ان میں ہمیشہ رہیں گے اللہ نے اس کو بہت اچھی روزی دی سورة طلاق آیت نمبر یارہ پیغمبر کی ہدایت کو اس آیت میں تاریکی سے نکال کر روشنی میں لانا کہا گیا ہے اس کا مطلب ہے غلط فکری کی حالت سے نکال کر صحیح فکر کی مرحلے میں پہنچانا انسان پدائشی طور پر حقیقت کو جاننا چاہتا ہے مگر انسان کی عقل مدود ہے اپنی اس مدود عقل کی بنا پر کوئی شخص حقیقت کا پورا آہاتہ نہیں کر پاتا اس لئے وہ مستقل طور پر بے یقینی کی حالت میں مبتلا رہتا ہے پیغمبر کی ہدایت آدمی کو اس حالت سے نکالتی ہے وہ آدمی کو کامل یقین کے دور میں پہنچاتی ہے ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی بہتر انجام تک پہنچے مگر انسان جب کوشش شروع کرتا ہے تو اپنی کامیابی کی آخری حد پر پہنچ کر وہ صرف یہ دریافت کرتا ہے کہ جو کچھ میں چاہتا ہوں وہ اس دنیا میں کبھی ملنے والا نہیں یہاں پیغمبر کی ہدایت اس کے لئے تاریکی میں روشنی بن کر ظاہر ہوتی ہے وہ اس کو صحیح سوچ اور صحیح عمل کا راستہ دکھاتی ہے مجودہ دنیا میں سب سے اہم چیز صحیح طرزیں فکر ہے موت سے پہلے کی زندگی کے بارے میں بھی اور موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں بھی مگر مجودہ دنیا بے شمار چیزوں کا ایک جنگل ہے یا انکنت آوازیں بیک وقت پونج رہی ہیں ایسی حالت میں کسی انسان کے لئے مشکل ترین عمل ہے کہ وہ فکر کے صحیح سرے کو دریافت کریں اور اس پر یقین کے ساتھ جم جائیں پیغمبر کی رہنمائی یا انسان کی مدد کرتی ہے وہ انسان کو سوچ کا وہ صحیح سرہ دیتی ہے جہاں سے وہ اپنے لئے صحیح نکتہ آغاز پا لیں اور صحیح نکتہ آغاز کو پا لینا ہی اس دنیا میں حقیقی منزل تک پوچھنے کی سب سے زیادہ یقینی زمانت ہے